مسلم لیک خائد عبدالسطار مجاہد نے ہائی ٹک نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے تلنگانہ کے وزیراعلا کیسی آر کو تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ کیسی آر نے جو مسلمانوں سے وعدی کیے تھے ان وعدوں کو عملی جامعہ نہیں پہنایا گیا اب وہ ٹیارس پارٹی سے بیارس پارٹی بن کر بی جے پی کو فائدہ پہنچائیں گے آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے مزید کیا کہا شرطان عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد عبدالسطار مجاہد صدر آل انڈیا مسلم لیک آج کے موجودہ حالات اور بالخصوص تلنگانہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی نائنصافیوں کے خلاف اپنے خیالات کا اظہار ہائی ٹک ٹی وی کے ذریعے کر رہا ہوں چونکہ میں دوہزار ایک سے مسلم لیک میں رہنے کے باوجود ٹی آر ایس کے خیام سے تلنگانہ کے حاصل ہونے تک مستصل جو جزہد کیسی آر صاحب کیے اس میں صفحہ اول کے دستے میں رسامل رہا حتیٰ کہ سری کرشنا کمیٹی کا خیام عمل میں آیا تو اس سے نمائندگی کرنے کے لیے نہ صرف حیدر آباد بلکہ کیسی آر صاحب نے مجھے دلی لے کے گئے بائی پلین ہم وہاں بھی جا کے نمائندگی کریں اس کی وجہ ہے کہ مسلم لیک کا نمائندہ یہ احمد مرہوم منمولن سنگھ کیابینٹ میں منسٹر تھا اور سونیا گاندی اس کمیٹی کو تشکیل دی تھی سری کشنا کمیٹی کو کہ تلنگانہ دینا چاہیے یا نہیں تو مسلم لیک بھی اس میں ایک نمائندگی کرتی تھی تو یہاں کوڈنر رام صاحب کے اسی آر کا احساس تھا کہ آپ بھی وفت نے شامل ہو چنانچہ ہم دلی بھی گئے نمائندگی بھی کرے کئی جلسے مخادف کرے لاکھوں کی تعداد میں میں محبوع مفتی اور آج کا رامدہ ستولے جو ویجی بی منسٹر ہے جو امپی تھا شوالاپور سے اور کئے عجیس ٹنگ جو پرائم منسٹر آف انڈیا کے بیٹے تھے پوراں کا بہت بڑا گرجنا دوہزار پانچ میں پریٹ گرونسی کندراباد نے ہوا تھا میں واحد مسلم لیگ کا لیڈر تھا پوری جماعتیں یہاں جتنے بھی تھی اس وقت کوئی تلنگانہ کاس کے لیے آگے نہیں تھی یہ سب جماعتیں میرے بات شامل ہوئی اس بڑے جلسے کو میں مقاتب کیا اور ہماری تعاید شروع سے ہمارے استاد محتمال مولانا سید غوث خاموشی اس زمانے میں نائنٹین سکسٹی نائن میں جب تلنگانہ کی مومنٹ چلی تھی چینہ ریڈی صاحب اس کے لیڈر تھے تو وہ نائب صدر پرجہ سمیتی کی حیثیت سے مسلم لی کے غوث خاموشی اور پورے مسلمانوں کی خیادت کر دیتے ہم نے اس پرمپرا کو اس روایت کو برخواہ رکھتے ہوئے کہ مسلم لی کا احساس تھا کہ چھوٹی ریاستیں مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے لہٰذا ہم سردھر کی بازی لگاتے ہوئے ہر اتجازی جلسوں میں گرفتاریاں دیئے ہرسٹ کرے دھرنے دیئے لہذا کیسیار صاحب اس بات کے گواہ ہیں میں اتنا خریب تھا ان کے دو ہزار ایک کے بعد سے چودہ تک لیکن چودہ میں جب اختزار ان کو نصیب ہوا اختزار سے پہلے مصطبی بہت سارے وعدے کیے تھے کہ مسلم لی کو میں فلانا پوز دوں گا فلانی چیئرمنٹ شمد دوں گا ایسا کریں گے ایسا کریں گے کیسیار نصیب بلکہ ایٹی آر بھی میرے ساتھ مجاہد بھائی انکل کے نام سے مقاتب ہوتا تھا اب بہت قریبی گھر کے جیسے مراسم تھے بلکہ میں کیسیار صاحب کے پاس اکثر جایا کرتا تھا جب ان کا گھر انڈو امریکن کینسر ہسپتل کے بازو کے لی میں تھا ہاں اس خالی ہے وہ وہ کے امپوز میں ہے بہت اچھے تھے کیونکہ ہمارا مقصد تھا کہ تلہنگانہ جل سے جل حاصل ہو جائے اس میں شک نہیں کہ کیسیار صاحب اچھی جدو جہت کرے لیکن جو مسلمانوں کے تعلق سے ان کے خیالات اس وقت تھے آج وہ خیالات کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے آج بھی خیالات بظاہر وہ ظاہر کرتے ہیں ہر جلسے میں مسلمانوں کے لیے لیکن پریکٹیکل میں جو انہوں نے بات کی تھی کہ میں لنکو ہیلز میں مقدمہ داروں گا اور پوری وقت پروپٹی ہے سب کو خالی کر کے مسلمانوں کے حوالے کریں گے آج لنکو ہیلز کے مقدمے میں کیا ہوا بھائیں آپ خود ناکام کر دی اس مقدمے میں جبکہ کیس ہائی کورٹ جیت چکا تھا ہائی کورٹ میں وقت پورٹ لیکن سپریم کورٹ میں جانے کے بعد کلدنم خرار دیا گیا ایک اگر آپ ایفیڈیوی داخل کرتے ہیں کہ تیلنگانہ حکومت اس سے درد بردار ہوتی ہے کیس سے تو کیس جیت جاتی تھی وقت پورٹ لیکن آپ ایسا نہیں کیے آپ عاملانہ اختیارات کی بات کریں جو ڈیشنل پاورزنگ کے وقت پورٹ کو لیکن آس تک نہیں دیا بجٹ کو آپ نے خوش کر دیا مسلمانوں کو کانگریس سے کئی گناہ بڑھ کے بجٹ دیا لیکن یوٹیلائز کا ہوا کبھی بھی پچاس ساٹھ فیصد سے آگے تجاوز نہیں کر گیا اور وہ بجٹ واپس ہو گیا آج بھی جو بجٹ دی مینوریٹی کو اتنا تڑپا کے کر کے آپ خالی ایماموزنوں کو تنخائن دے رہے ہیں وہ بھی چھے چھے مہنے کے بعد اور آپ جو سوہ رمضان میں افطار کی دعوتیں کر کی یہ فروہی یعنی بلکل یہ ستہی طور پر مسلمانوں کو خوش کرنے کی بات ہے آپ جس طرح سے جگن صاحب سی ایم جو ہے آندھر پردیس میں سپلان دیئے ہیں آپ مینوریٹی کے لیے سپلان دیجئے سپلان دینے کے بعد پورے بجٹ وغیرہ ہنڈیٹ پرسنٹ یوز ہونا کمپلسری ہو جاتا وہ چیز کی طرف آپ بلکل معاہلی نہیں ہیں ستہی باتوں میں خوش کر دے کے ناروں میں آپ وہ کلچر سنٹر اسلامی بناتے بولے آج تک وہ نا جیتنے باتوں کے واحدے کیسی آسا بڑے خوشکن انداز میں تقاریر میں کرے لیکن عملی طور پر جامعہ نہیں پانائے آپ بارہ پرسن ریزوریشن کی بات کرے آج تک اس کے لیے کوئی امپلیومیٹ نہیں ارے آپ کی جماعت نے بارہ پرسن عوضہ نہیں دیئے بارہ پرسن ٹگیٹس نہیں دیئے ایک منتخب آپ کا امیدوار ہے آپ کو کابینا میں تک نہیں رکھے ایون میناریٹی کا اس کو منسٹری تک نہیں دیئے پرال یہ آپ کے ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ہے تو اس سے ہمیں اندازہ رکھتا ہے کہ کیسی آر صاحب بولتے ہیں کچھ ہے کرتے ہیں کچھ ہے اب نیشنل لیور پر پارٹی بنائے ہیں ٹی آر اس کو اب دیکھیں تیلنگانہ کے نام پر جو بنیادی طور پر جو فانڈیشن میں تیلنگانہ لفظ کا استعمال کیا گیا تھا تیلنگانہ راشتہ تمہتی تیلنگانہ سے محبت تیلنگانہ کے نام پر ریاست حاصل کر کے آج وہ نام کو فراموش کر دیا بھارت بی آر اس ہو گئی بھارت راستہ سمیتی اب تو تیلنگانہ کا اس میں وجود ہی نیرانہ میں تو یہ خدا آپ اپنے نام سے اپنے وطن سے بلکہ اپنی ریاست سے غدداری کی ایک ثبوت ہے اب ایسا لگتا ہے کہ بی آر اس بنا کے آپ دلی میں بیٹھیں گے کٹی آر صاحب کو چیف انسٹر بنائیں گے آئندہ دلنگانہ کا اب عریش راو اور قویتہ کو دلی میں لے لیں گے مرکز میں تاکہ وہ رکاوٹے نہ بنیں کٹی آر صاحب کو اس منصوبے کے تحت پھر آپ جب بی آر اس بنا کے سارے ہندوستان میں جا رہے ہیں تو کیا ہے آپ کی سمپت ہندوستان میں بتائیے کیا فالوئنگ ہے آپ کی ہندوستان میں کیا آپ بی جی بی سے مخابلہ کر کے جیس سکتے ہیں آپ پھر ایک تیسرا فرنٹ بنائیں گے جیسا کہ کانگریس کی خیالت میں ایک فرنٹ بن رہا پوزیچن میں بی جی بی کے خلاف آپ ایک الہذا فرنٹ بنیں گے اب یہ الہذا فرنٹ بنانے سے فائدہ کس کو ہونے والا ہے فائدہ سیدھا سیدھا بی جی بی کو ہونے والا ہے کیونکہ آپ وہ سیکولر اوٹوں کو لیں گے ہندوستان اوٹوں تو آپ کے ساتھ آنے والے نہیں ہیں آپ کے ساتھ وہی اوٹ آئیں گے جو اوٹ جو سیکولر ہے تو وہ سیکولر اوٹ میں پھوٹ دالیں گے تو بی جی بی کو سیدھا سیدھا آپ ہندوستان میں راستہ مہیا کریں پھر اختدار پہ آو اور میری دیاست کو مستسل جو تنگ کر رہے ہیں بی جے بی اس سے نجات پانے کے لیے ایک ذریعہ آپ محسوس کرتے ہوئے آپ بی آرز بنائیں اس سے بڑھ کر میں نے سمجھتا میری دانش میں کہ بی آرز بہت بڑا کام کرنے والی ہے صرف یہ ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کریں لیکن مہینہ ریڈس کا جہاں تک تعلق ہے جتنے وعدے کیے تھے گون آپ بی جے بی کے خوف سے کئی باتوں کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے کئی چیزوں کو لاغو نہیں کر رہے آپ کو اتنی سپورٹ ہی مسلمانوں کی یعنی ہر جماعت مسلمانوں کی جماعت اسلامی تو بھد کھل کے مظاہرہ کری آپ کے ساتھ دوست چلی مسلم لیک آپ کے ساتھ رہی اور چھوٹی جماعتیں بھی آپ کے ساتھ رہی جائک بنائے مسلمانہ اس میں تلنگانہ کی کاس کے لیے کتنے لوگ امامہ موزنہ بھی لاتھی گئے کئی بچے جو آپ کے ساتھ خودکشی کریتے لنگانا کے لیے کئی لوگ انیٹ سٹی کے بچے عثمانیہ کے ساتھ دیئے آپ سب کو فراموش کر رہے ہیں آپ کے پاس ملنے کے لیے تک وقت نہیں ہے میں کئی وقت آپ سے کوشش کر رہا ملاقہ نہیں جب ایسا تھا آپ آزیرات کو بھی میں اگر آ جاتا تو گھر پہ بغیر کسی سیکیوریٹی کے میرے کو طلب کر کے آپ بنفسیز بات کرتے تھے مجھے کوئی محمود علی یا ان کی ضرورت نہیں پڑتی تھی آپ سے بات کرنے کے لیے میرا خود راست راپ تھا جب آپ تلنگانا میں سی ایم بننے سے پہلے تک بھی سی ایم بننے کا بات آپ کے پاس ملنے ایک دو ملاقات ہوئی آپ سے ایک افتار کی دعوت میں ایک آپ کے گھر پہ آپ جو واجہ کیے تھے میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرا نہیں میں بات نہیں بات کرتا آپ کوئی بلا تو مجھے یہ الفاظ تھے آپ کے لیکن آج تک آپ کا نہ کال آیا نہ ہمارے کال پہ آپ کے کوئی اپائنمنٹ دینے والے کبھی ہم کو موقع دی آپ سے بات کرنے کا تو ہمارے جو دل کی ارمانہ تھے وہ دل میں ہی رہ گئے ہمارے ارمانہ آپ بتائیں کیسی صورت سے ہم پھر آپ کا ساتھ دیں گے کافی عرصہ ساتھ دی آپ کا چودہ سال تک آپ کا ساتھ دی ٹیارت بننے سے دوہزہ چودہ تک ایسا ساتھ دی ہر جگہ آپ کے ساتھ جلسے میں ورنگل کے جلسے میں صفحہ والے میری شہروانی رہتی تھی بتائیں آپ آپ پریڈ گرون کا دوہزہ ڈیسمبر دوہزہ پانچ کا جلسہ دیکھئے ورنگل کا جلسے لاکھوں کی جلسے میں درجنا کرتے تھے آپ میں بحیثتے مسلم لیگ کے عبدالسطہ مجاہد آپ کے ساتھ رہا الیکشن تک رہا بلدین تخابہ تک بھی رہا لیکن آپ کبھی بات کرنے تھے ہی تیار نہیں ہمارے مسلم مسائل کے اوپر اور نہ مسلم جماعتوں سے بات کرتے ہیں وہ لوگ جو کل تک آپ کے ساتھ نہیں تھے آج ان سے بات کرنے آپ کے بات ٹائم ہے کیونکہ تھوڑا اقتدار ہے حضر آباد میں تو آپ ان سے بات کرتے ہیں کوئی جماعت کے آدمی کو آپ ٹائم نہیں دیتے ہیں تو یہ جو آپ کی رویش ہے یہ بی جی بی سے خوف کھا کر آپ جو میں حدد ہے کہ نظام سکولر ہے دو آنکھیں بولتے ہیں میں بھی اسی طرح اپنی ریاست کو چلاتا ہوں آج عثمانیہ دواخنے کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور اس کو رینیوٹ کر سکتے ہیں لوگ کو عدالت ہوں گئے احتجاج کریں تو برحال کہی ایک چیزوں کے تعلق سے جو آپ کا رویہ ہے کیا یہ مسلم دوست رویہ ہے مسلم دشمن رویہ ہے یہ ہم سمجھنے سے خاصل ہیں تو جناب کیسی آر صاحب کی جو چل رہی ہے اس وقت آپ کی اختدار میں مساجد شاید ہوئے سیکریٹیٹ کے مسجد ہوئی ایک خانہ مسجد ہوئی اور ازلا کے مساجد ہے آل ارین کاؤنٹر ہو آپ کے دورانے دور حکومت میں بتائیے چودہ سے لے کے بائیس تک یعنی آٹھ سال کے آرسے میں یہ جو واقعات ہوئے ہیں بتائیے کیا کیا یہ جی پی گورنمنٹ ہے یہاں پر تیاریس گورنمنٹ رہی برحال کیسی آر صاحب اب ہمارے اعتباس سے خابل بھروسہ نہیں رہے ہم جو آزمائے ہیں ان کو آٹھ سال میں جو واحدے تھے ان کے وہ تقریباً واحدے وفا نہیں ہوئے مسلمانوں کے تعلق سے آدھے کے دلتوں کے لیے ان کے آدھے واسیوں کے لیے لاکھوں کروڑوں پہ بجٹ آنان فانان میں ان کو سنکشن ہوتا ہے ان کے تحفظات ہوتے ہیں مسلمانوں کے جو پرانے چار فیصد تھے اس کو بھی تین فیصد کر دیئے پھر اب بارہ فیصد کی لڑے لڑنے جا رہے تھے میں کرناڈا کی بیس پہ کرلا کی بیس پہ ٹائم ایلنیٹ کی بیس پہ جس طرح سے ٹائم ایلنیٹ کرلا میں مسلم لیگ بارہ فیصد ریزرچن حاصل کری پچاس سال پہلے ٹائم ایلنیٹ میں جیسا ہے تجاوز کر کے فارٹی نائن تک ہے میں اس طرح سے لاؤں گا کئی باتیں کرے آپ لیکن کوئی باتوں میں آپ کے وزن ہی نہیں ہے آٹھ سالہ دور کا آپ کا ریکار دیکھیں گے تو پال ایلنیٹ صدر جمہوریہ اس پیگر جو انتخاب وہا تھا اس میں ووٹ آپ کا بی جی پی کوئی پڑھا پرسوں کے ایلکشن کے سیاہ پرسوں کی صدر جمہوریہ پرحال یہ میرے خیالات تھے مسلمانوں کو بجٹ معقول ملنا چاہیے اب ایلکشن کے خریب کچھ بجٹ دے رہے ہیں وہ بھی ایسا ہے آسو پوچھنے کے برابر ہے وہ بھی یعنی تشنگی نہیں بگتی مسلمانوں کے اتنے مسائل درخواستیں اتنے سالوں سے پینڈنگ ہے لیکن یہ بجٹ ناکافی ہوتا پچاس یعنی کروڑ کا بھی جو بجٹ ہے ناکافی یہ بجٹ اس کو اضافہ ہونا چاہیے اور آنے والے انتخاب کو پیش نظر رکھ کر آپ جو دے رہے ہیں اگر کم سے کم اس بجٹ کا اور زیادہ اضافہ دھگنا دھگنا کریں تو ہماری یعنی غربت کا اور یہ بچوں کا خاتمہ ہوگا خود مختفی بنیں گے اور ملازمتوں میں نوجوان بے روزگاری کو جیسے آپ سے بھاگیاں نہ تیور رکھ رہے ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں اس کے بعد آپ ہندوستان میں ایک نظیر بن کے جا سکتے ہیں ورنہ آپ یہ ریتو بندو کے نام پہ اس کے نام پہ جو پیسے ازلہ میں زیرات پیشہ لوگوں کو دے کے خوش کر کے غوٹ لے رہے ہیں لیکن مینوریٹی آپ سے اتنی خوش نہیں ہے جتنا آپ دعویٰ کرتے ہیں ورحال آپ سے آخری جلتے جائے یہ ہے کہ مسلمانوں سے جو وائدے کی گئے ہیں اس کو وفا کیجئے